اعوذ باللہ منی شتوانی رواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کی اس امپورٹر ویڈیو میں میں آپ کو کریٹیکل اپریسیشن آف ڈا پینٹر بائی جون ایشپری اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو کائنٹھلی آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک واج کرنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت اہم پوائنٹس آپ کو اس پوائنٹس کے بارے میں بتاؤں گا تو کائنٹھلی آپ نے سکرین کو لازمی زوم کر لینا ہے تاکہ آپ کو سکرین بھی اچھے طریقے سے نظر آسکے اور اس کے علاوہ آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ جا کے آل پہ لازمی پریس کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کیٹیکل اپیسیشن آف دا پینٹر میں ہم ساتھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن آف پوائیٹ ٹھیک ہے یعنی شائر کا تاروخ انٹروڈکشن آف پوائیم میجر تیمز آف پوائیم آٹ آس نیچر کرتیس آئیز آن موٹرن مین یوز آف ٹرم اور کنکولیزن اب بات کرتے ہیں نیکسٹ انٹروڈکشن آف پوائیٹ کی جون ایش بری is a well-known modern American poet he is famous for his artistic perception in his poetry کہ وہ کہہ رہا ہے جون ایش بری امریکی جدید شائر ہے وہ اپنی شائری میں اپنی فنی تاثر کے لیے مشہور ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ اپنے لکھنے کے لحاظ سے مشہور ہیں his work is characterized by originality and impressionistic elegance اور ان کا کام اصلیت اور تاثراتی تاثر کے لحاظ سے بہت نمائی ہے ٹھیک ہے یعنی ان کے کام میں اصلیت اور تاثر پایا جاتا ہے یہ بات کہہ رہا ہے his poetry manifestes a good blind of all the characteristics of 20th century poetry کہ ان کی poetry میں بعضیہ طور پر 20th صدی کی خصوصیات موجود ہیں ٹھیک ہے یعنی 20th صدی کا combination ہے ان کی poetry سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا اس پوائنٹ میں اس پیراگراف میں کہ جون ایشبری ایک مشہور شاعر ہے جس کی وجہ سے اپنے لکھنے کے انداز کی وجہ سے ایک دوسرا ان کے اندر تاثر نگاری اور اصلیت نگاری کی خوبی پائی جاتی ہے تیسرا ان کی poetry میں combination ہے 20th صدی کی ٹھیک ہے ایک اہم بات بتاتا چلوں ابھی تک ویڈیو ختم نہیں ہوئی وہ اہم بات یہ ہے کہ میں نے نائنٹ سے لے کر ایم اے انگلیش تک آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہیں تو لازمی میرے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کریں آپ آن لائن کلاسز دن کے کسی بھی وقت آٹین کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو نوٹس اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ایم اے انگلیش کے ملٹی آنسر کی روشنی میں مل جائیں گے امریکل نٹریچر کے لیے اونلی پائیف قویسن دوں گا ملٹی آپ کا پیپر کلیر ہو جائے گا نیکس رجی دا پینٹر اسے ریمارکیبل پوئیم آف ایشبری دا پینٹر جونسی ہے یہ ریمارکیبل آلہ پوئیم ہے ایشبری کی طرف سے ٹھیک ہے ایٹیس ریٹن ان سو الیسٹک ویڈ کلکویل ڈکٹیشن کہ یہ بول چال کے ساتھ حقیقت پسندانی پسندانہ انداز میں لکھی گئی ایٹیس ایہا ہائیلی تھاوٹ تھاٹ پروکنگ اور یہ ایک انتہائی فکر انگیز اور حیرت انگیز پوئیم ہے پوئیم کا جونسا انوان ہے وہ بہتی زیادہ دلکش ہے آگیا جی یہ ایک مصور کو اس کے تمام طریقوں خیالات رویہ رد عمل اور خیالات کے ساتھ دکھاتا ہے نیکسٹ جی مین دھیم اس نظم میں شاید دو بڑے موضوعات پر روشنی ڈالی کائنات میں کسی کی مقدودیت کہ ہر انسان کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی انسان خواہشی مند ہے اور دوسرا ہے جی بات یہ ہے کہ شایر اپنی مسوری کا فنی کمال چاہتا ہے وہ خوبصورتی کی خوبصورتی کو بیان کرنا چاہتا ہے وہ سمندر کی خوبصورتی کو بیان کرنا چاہتا ہے تصویر میں اور اس کے علاوہ پینٹر کو اپنی مسوری کے موضوع کے طور پر سمندر کو منتخب کرنے پر ملامت تنقید اور خونسلہ شکنی کی جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پینٹر جونسا ہے وہ مسوری میں سمندر کو منتخب کر کے نہیں بیان کر سکتا لیکن شایر یہ چاہتا ہے پینٹر جونسا ہے وہ تصویر کشی کرنا چاہتا ہے مسوری کرنا چاہتا ہے فطرت نہ کہ فن ہے کینوس کو حرب کر سکتا ہے کہ شایر کے مطابق فطرت اس سے زیادہ ہے جتنا کے معاشرے کی طرف سے منع کیا گیا ہے نیکسر جی کریٹی سائز اون موڈرن مین جون ایشپری رائٹس اوٹ ہونلی دا نیگیٹیو سائیڈ آف یومن لائف کہ نیگیٹیو جونسا پہلو ہے انسانی زندگی کا اس کو بیان کرتا ہے شایر in his all points the point repeats upon the life of humans اور تمام اپنی نظموں میں وہ افسوس کرتا ہے انسانی زندگی پر so we can say that he has studied the evils of modern society very closely کہ وہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ معاشرے کے انسان کی بڑائیوں کا مطالعہ کرتا ہے so we can say that he is great philosopher and great lover of humans اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ great philosopher اور human ہیں نیکس رجی جون ایشپری کی terms ٹھیک ہے آپ کوئی سی بھی تین سے چار لکھیں یہ زیادہ میں بیان کر رہا ہوں جون ایشپری uses different terms terms in the painter painter میں بہت سے مختلف اقسام کی وہ terms استعمال کرتا ہے اسلاحات استعمال کرتا ہے he uses the term of engem belt in this poem for example sitting between the sea and buildings سمندر اور امارت کے درمیان بیٹھا تھا کون اب دوسری لائن کی ضرورت پر یہ جملے کو سمجھنے کے لیے وہ آگے بتا رہا ہے he enjoyed وہ لطف اندوز ہو رہا تھا painting painting کرتے ہوئے the sea is portrait تصویر بناتے ہوئے سمندر کی اب کون بیٹھا ہوا تھا شاعر اور کیا کر رہا تھا تصویر بنا رہا تھا تو یہ کہا ہے engem belt ٹھیک ہے he uses the term of simile in this poem simile کہتی ہے ایسی term جو مقابلہ کرے دو چیزوں کے درمیان مثال کے طور پر for example that new spirit like valid fire throw the buildings خبریں امارتوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی مثال ہے آگے جی line number 23 another example of simile simile کی ایک اور مثال ہے line آپ لکھیں جا نہ لکھیں quotation آپ نے لازمی لکھنی ہے جی ٹھیک ہے نیوز سے لے کر buildings تک ایک quotation ہے ٹھیک ہے next بھی اسی طرح ٹھیک ہے یہ simile کی تو ہوگی مثال next ہے kyra یہ جتنی بھی ہیں ان میں سے آپ نے ایک ہی لکھنی ہے ٹھیک ہے میں نے دین دین ہے آپ کو he uses the term of kyra in this poem kyra term کا استعمال کیا گیا for example مثال کے طور پر is merely silence he expected his subject اب یہاں پر آپ دیکھیں penchuation mark آ رہا ہے silence کے ساتھ کومہ آ رہا ہے تو یہ کیا ہے kyra کی term ہے ٹھیک ہے اب جو مسالے میں چھوڑ رہا ہوں اس simile کی وہ اس لئے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے ایک کرنی ہے جو ان سے مرضی کر لیں جان بوجھ کر میں چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کی اور میری time کی بجت ہو سکے ٹھیک ہے next ہے he uses words of internal rhyme یعنی دو rhyme کا استعمال کیا جائے ایک ہی لائن میں for example مثال کے طور پر sitting sitting ایک ملتا جلتا لفظ ہے ٹھیک ہے building کے ساتھ مطلب ingr ہے اور building میں بھی ingr ہے تو یہ ملتے جلتے الفاظ دو آگئے ہیں ایک لائن میں تو یہ کیا ہے internal rhyme ٹھیک ہے but jest tr ہے jest میں بھی tr ہے ٹھیک ہے آگے example میں نے دی ہے لیکن آپ نے دو ہی پہلی لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کو میں skip کر رہا ہوں ٹھیک ہے next ہے جی he uses the term of rhetorical question in the in this poem اس نظم میں for example مثال کے طور پر he could he explain to them his prayer the nature the nature not art might as of the canvas line number 13 and 14 اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوال کا جب بھی استعمال آ جائے آ جائے تو rhetorical question کہلاتا ہے apostrophe next دیکھتے ہیں جی جب شاعر کسی بھی بندے سے مخاطب ہو ٹھیک ہے poem کے اندر تو اسے apostrophe کہتے ہیں جیسے کہ he uses the term of apostrophe in this poem اس نظم میں for example my soul when I paid the next this next period مطلب میری جان جب میں یہ اگلی تصویر بروں گا یا بناؤں گا ٹھیک ہے اب شاعر کسی سے مخاطب ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ apostrophe کی term ٹھیک ہے next ایک اور طریف بتاتا چلوں rhetorical question کی کہ ایسا سوال جس میں شاعر کو جواب تو ملوم ہو لیکن پھر بھی وہ سوال کرے تو وہ rhetorical term بھی کہلاتی ہے ٹھیک ہے next رجی he uses the words of exebron in this poem for example the milcius mirth we have not prayer line number 28 مطلب یہ ہے اس term کا کہ دو الفاظ لگتے تو ایک line میں مختلف ہیں لیکن ان کے meaning سیم ہوتے ہیں وہ exebron کی term کہلاتی ہے next رجی he uses the term of pre-sonification in this poem pre-sonification گیٹار میں استعمال کی گئی is merely silence he expected his subject to brush up the sand and sizing a brush plastered its oven portrait on the canvas line number 4 اور 6 میں ہے ان میں سے کوئی بھی quotation آپ نے استعمال کرنی ہے ساری نہیں لکھنی ٹھیک ہے جو آپ کو easy لگتی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے لیکن چار سے پہنچ ہونی چاہیے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یعنی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں کے ساتھ ملانا پری sonification کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور اس stanza میں شاعر بے جان چیزوں کو جاندار کے ساتھ ملاتا ہے next illustration 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 یہ جتنی بھی مسالے دی ہیں یہ آپ نے کوئی سی دو لکھنی ہے illustration کا مطلب ہوتا ہے ایسی term جو ایک line میں same الفاظ سے شروع ہو مطلب جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں line number one میں sitting s سے شروع ہو رہا ہے اور c line number 1 میں between b سے شروع ہو رہا ہے building b b سے شروع ہو رہا ہے line number two میں painting portrait silent subject s سے شروع ہو رہا ہے line number four میں یہ آپ نے کوئی سی دو لکھنی پہ جاتے ہیں so in the end of dictation we can say that these terms and words makes his poetry very remarkable اس کی poetry کو بہت ہی آلہ بناتے ہیں یہ terms ٹھیک ہے next strategic conclusion in the end of the dictation we can say that his description of the poem is very realistic اس کی جون سی پویم کی ڈکٹیشن بحث ہے وہ بہت remarkable ہے ٹھیک ہے وہ حقیقت پسند آنا ہے بلکہ remarkable نہیں so we can say that his dictation is very remarkable اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بحث جون سی وہ عالی ہے انشارٹ جون ایشبری is a well known modern poet کہ وہ مشہور جدید شاعر ہے he is very much innovative وہ نہیں بات کرنے والا ہے he has studied human life very deeply وہ انسانی زندگی کا بغور مطالعہ کرتا ہے ایشبری is a great modern poet اور یہ great modern poet ہے his work is a great modern poet یہ line آپ کٹ کر دیں یہ again آگی ہے his work is mainly devoted to the problem of human life اور اس کا جنسا کام ہے وہ اس نے اپنا کام وقف کر دیا انسانی مسائل کے لیے اس لئے سمیول بٹلر بہت ہی انربندی کے ساتھ کہتا ہے کہ ہر انسان کا جنسا کام ہوتا ہے وہ اس کی کردار کی آکاسی کرتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے یہ سوال سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر سوال سمجھ آ گیا تو اپنے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اگر ایک بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لازمی لائک بنتا ہے کیونکہ بہت ہی محنت سے آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں امید ہے آپ لوگ لازمی سپورٹ کریں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار